باقائدہ اور ابھی ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ قادر انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر اور اس کے بعد سورہ علق اقرع باسم ربک اللذی خلق ان کا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر وما عدراکا ما لیلت القادر یہ سورہ مبارکہ قادر ہے اور جس سے متعلق آئمہ تحرین علیہ السلام نے انتہائی فضائل بیان کیے ہیں اور کبھی میں آج سورہ مبارکہ قادر کے فضائل شروع کر دوں تو میرے خیال سے ہر آدمی سورہ مبارکہ قادر کی تلاوت کرنا شروع کر دے گا یہ اتنے بامانی اور فضائل سے ویسے تو پورا قرآن مجید جو ہے وہ رحمان کا قلام ہے لیکن ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں اور خاص طور سے سورہ مبارکہ قادر کی جو خصوصیات ہیں معصومین نے اس سے رشاد فرمایا کہ یہ جو سورہ مبارکہ قادر ہے اس سے بہت ساری چیزوں کا علاج معصومین نے تعلیم فرمایا ہے اور جسمانی علاج بھی ہے روحانی علاج بھی ہے اور سب سے پہلے یعظ کرتا چلوں کہ یہ جو شب آ رہی ہے لیلت القادر تین راتیں انیس اکیس اور تئیس اور میں اپنے جتنے میرے ناظرین ہیں دیکھنے والے ہیں ان سب سے میں گزارش کروں گا آپ کے جتنے دوست ہیں جتنے احباب ہیں جو اس ماہ مبارک میں اللہ خیر سب کو توفیق دے لیکن اگر کسی کو اگر کسی وجہ سے توفیق نصیب نہیں ہوئی ابھی تک آمال لیلت القادر کی تو آج آپ ان کو ضرور ایک دفعہ متوجہ کر دیجئے ان کو فون کر دیں انہیں بتا دیجئے کہ آج لیلت القادر آ چکی ہے اور اس کے بعد پھر یہ آئندہ سال آئے گی اور ان کو ایک دفعہ ضرور جھنجوڑ دیجئے اس لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں آپ کے آنے والے سال کا مالی بجٹ جو ہے وہ باقاعدہ پیش کیا جانا ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فراجہ الشریف کی خدمت میں اور پھر اس پر مہر امامت ثبت ہونی ہے جب تک مہر امامت ثبت نہیں ہوگی تب تک وہ آپ کے مقدر میں نہیں آئے گا لہٰذا اگر کوئی طول عمر چاہتا ہے اگر کوئی مال میں برکت چاہتا ہے اگر کوئی اولاد چاہتا ہے اگر کوئی اپنے معاملات میں کوشاتگی چاہتا ہے تو لیلت القدر کے آمال کو بجا لائے اللہ پروردگار عالم سے ان تمام دعاوں کی درخواست کرے تو انشاءاللہ لیلت القدر کے صدقے اور یہ اس کے حق میں قبول ہوں گی اور اپنے دوستوں کو ضرور بتائیے اس لیے کہ اگر کوئی لیلت القدر کے آمال کو بجا نہ لائے اور پھر انتظار رکھے کہ آئندہ آنے والے سال اللہ مجھے گاڑی بھی دے دے اللہ مجھے مکان بھی دے دے اللہ میرا ہر ٹائم جو ہے وہ میرا پرس جو ہے پیسوں سے بھرا رہے لیکن یہ مال و دولت تب ملتا ہے کہ جب آدمی بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو اور خاص طور سے اس رات کو جو یہ رات آ رہی ہے اس رات کو اللہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی پہلی وحی کا آغاز کیا قرآن مجید کے نزول کا آغاز بھی ہے اور اس میں بہت سارے اقوال ہیں ابھی آپ کی خدمت میں جلدی جلدی پیش کروں گا لہٰذا اپنے تمام دوستوں کو انہیں بتا دیجئے کہ آج مغرب کے بعد بائیس نمضان ختم ہو جائے گی اور رات افطار سے لے کر صبح سہری تک یہ وہ رات ہے جو چند گھنٹوں کی ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہے تاکہ آپ بھی اس ثواب میں ان کے شریک ہو جائیں تو شب قدر شب قدر کا مطلب شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور جو افطار سے لے کر یعنی غروب سے لے کر طلوعِ آفتاب تک یہ رات کے زمرے میں آتی ہے اور قدر اسے کہتے ہیں کہ جس میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہم آئمہ ہمارے آئمہ تاہرین علیہ السلام کہ وہ فضائل ہیں وہ مناقب ہیں کہ حضرتِ امامِ حسنِ مُیتبا علیہ السلام جب بالکل کم سن تھے تو ایک صحابی نے روایت کی کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سبتِ اکبر عطا کیا ہے تو ہمیں اس کی زیارت تو کرائیے لہذا حضور انہیں لے گئے اس حجرے میں یا یہ ہے کہ امامِ حسنِ مُیتبا کو جولے کے ساتھ پیش کیا گیا بارگاہِ نبوت میں اور اصحاب جو ہیں وہ سر جھکا کر امامِ حسنِ مُیتبا کو دیکھ رہے تھے لیکن امامِ حسنِ مُیتبا کی نگاہیں بار مسلسل ٹک ٹکی بندی ہوئی تھی کہ آپ آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم انہیں دیکھنے آئے ہیں اور یہ آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو حضور نے یہ روایت سوائے کے محرقہ میں بھی درج ہے اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ لوہِ محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے یطالعو لوح المحفوظ یا ایک روایت کا لفظ ہے یلاحظو ملاحظہ کر رہا ہے لوحِ محفوظ کا تو ہمارے آئمہِ تحرین تو وہ ہیں کہ جو لوحِ محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں اگر ان کا توصل اور ان کا وسیلہ دے کر اللہ پروردگارِ عالم کی بارگاہ سے مانگا جائے تو یقیناً آپ کو مال بھی ملے گا سروت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی آبرو ملے گی سب کچھ مال نہیں ہے مال آنے جانے والی چیز ہے وہ عزت ہے اللہ کہتا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَاللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ سے یہ مانگئے کہ اے اللہ آئندہ آنے والا سال میرے لیے میرے بچوں کے لیے اطاعتِ خدا میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما صرف اپنی اس شب میں اپنی دعاوں مال دولت گھر مکان گاڑی اس سے باہر اگر کوئی آدمی نہ نکلے تو آئندہ سال کیا عبادتیں کرے گا کیا مساجد میں جائے گا کیا عزداری کرے گا کیا کرے گا جس اس لیے اس نے تو آنے والے سال میں اللہ سے توفیقِ عزداری مانگی ہی نہیں ہے توفیقِ عبادت مانگی ہی نہیں ہے توفیقِ اطاعتِ خدا مانگی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کی تو دعا مانگی ہی تک نہیں ہے تو آئندہ سال اگر بیمار پڑ جائے اچانک طبیعت بگڑ جائے اور ہسپیٹل میں جانا پڑ جائے اور بجائے اس کے کہ اس ٹائم واویلہ کرے چیخے چلائے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یا اللہ میری عمر بڑھا دے میری زندگی لمبی کر دے ابھی میرے چھوٹے بچے ہیں وال بچے ہیں یہ کس کے حوالے جائیں گے تو عجب نہیں کہ آسمان سے آوازِ قدرت آئے اے میرا بندہ تجھے میں نے لاست year یعنی اس سال جو ہے وہ لیلت القدر میں یہ فرصت دی تھی کہ تُو مجھ سے درازی عمر کی دعا مانگ لے صحت کی دعا مانگ لے لیکن تمہاری ایک جگہ سوئی اڑکی ہوئی تھی یا اللہ مجھے مال دے دے مجھے مال دے دے مجھے مال دے دے مال کی ضرور دعا کیجئے لیکن ساتھ یہ بھی دعا کریں یا اللہ مجھے مال دے لیکن ساتھ خمس ادا کرنے کی توفیق بھی دے یا اللہ مجھے مال دے ساتھ زکاة ادا کرنے کی توفیق بھی دے یا اللہ مجھے مال دے اور حج اور زیارت کی توفیق مجھے اپنے لیے بھی نصیب فرما اور اگر کوئی مومن مستحق ہے تو مجھے اتنی توفیق عطا فرما میں تمام مومنین کو امام حسین علیہ السلام کا ظاہر بنا دوں اور ہر آدمی یہ بھی نیت کرے ساتھ یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں آئندہ آنے والے سال میں کم از کم ایک یتیم آل محمد کو علم دین سے روشناس کرا سکوں گا یتیم آل محمد کون ہوتا ہے جو علوم آل محمد سے بے بہرا ہے جو بیچارہ سادہ ہے جسے پتہ نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے آج کل ایک بات گردش کر رہی ہے اور وہ بات یہ ہے اس کا مکتب اہل وید سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک صاحب ہیں وہ مکتب اہل وید سے اپنے آپ کو نسبت بھی دیتے ہیں اور دے کر ان کا یہ بیان جاری ہوا کہ اللہ اگر کسی مردے کی روح بھی قبض کرتا ہے تو پہلے حضرت علیہ علیہ السلام سے پوچھتا ہے اور پھر روح قبض کرتا ہے ایسے ہی ان کی اور ساری بھی بہت ساری فضولیات ہیں ایسا مکتب اہل بیت کا نانظریہ تھا نانظریہ ہے ان اللہ علیہ کل شیئ قدیر اللہ پروردگار عالم کی ذات ہے خالق مالک وہ ہے لیکن یہ بات تیشدہ ہے کہ اس کی مخلوق اول نور اول محمد و آل محمد علیہ السلام کی زوات مقدسہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا جن کے صدقے سے آج آپ جی رہے ہیں لہذا مولا کائنات کی جو یہ حدیث ہے کہ یا حار حمدان من یمت یرنین اے حار حمدان جب بھی کوئی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی روح قبض کرتے ہیں اس کا مطلب حضرت علی اولی الامر ہے اولی الامر کیا ہوتا ہے اب دیکھ لیے یہی آج کی رات ہے کہ اللہ آنے والے سال میں جو پیدا ہونے ہیں جو اس دنیا سے جنہیں مرنا ہے جسے بیماری آنی ہے جسے آفت سے بچنا ہے جہاں کہیں آفت آئے گی کسی کو والد بننا ہے اور کوئی اس دنیا میں متولد ہو رہا ہے کوئی مالدار بنے گا کوئی فقیر بنے گا کوئی غنی بنے گا یہ سب کچھ پورے آنے والے ان بریکٹ پورے سال میں جو کچھ ہونا ہے اللہ پروردگارِ عالم اس کو اپنے معصوم حجتِ خدا کے دل کو اس کا محور اور مرکز بنا رہا ہے امامِ زمان عجل اللہ تعالیٰ فردہ و شریف کے دل کو اللہ نے مرکز بنایا کیا اللہ چاہتا تو کر نہیں سکتا تھا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے اس رات کو مقصوص کیا ہے تاکہ اللہ بتائے کہ میں اللہ چاہتا ہوں کہ جو میری مخلوقِ اول ہے جن کے صدقِ کائنات بنی ہے جو میرے پاک اور پاکیزہ ہیں جو میرے نمائندے ہیں جو میرے دین کے علمبردار ہیں سمجھانے والے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں اتنے عالی ہیں اتنے عرفہ ہیں کہ اللہ ان کو آئندہ آنے والی سال کی تقدیر کو بھیج کر خود ناز کرتا ہے فخر کرتا ہے یہ مقامِ فخر ہے نہ کہ مقامِ احتیاج ہے اللہ محتاج نہیں ہے اللہ نے ان ہستیوں کو خلق کر کے اللہ ناز کرتا ہے اپنی خلقت پر یہ فخرِ پروردگارِ عالم ہے تو کتنی عظیم ہوں گی وہ ہستیاں کے جن کی تخلیق کے بعد اللہ ان پر ناز کر رہا ہے لہذا ساری چیزیں امامِ زمان کی خدمت میں جاتی ہیں اور روایات میں آیا ہے کہ انیس رمضان یعنی شبہ انیس کو امام کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں اور اکیس رمضان کو اس کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے اور یہ جو رات آ رہی ہے اس رات کو انہیں قبول ہو جانا ہے اور وقت آنے پر وہ شئے آپ کے مقدر میں آ جانی ہے وقت آنے پر میں نے کیوں کہا ہے اس لیے مثلا آپ ایک دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما نیک اور صالح فرزند عطا فرما اللہ پروردگارِ عالم نے اس کو قبول کر لیا آپ کے مقدر میں ایک بیٹا لکھ دیا لیکن وہ اب کالی نہیں مل جائے گا آپ کو اس کے لیے آپ کو اس کا جو مقررہ معینہ ایک وقت ہے اور جو اسباب ہیں اس پوری منزل اور مراحل کو تیہ کرنا ہوگا تب اللہ پروردگارِ عالم آپ کو ایک بچے کا باپ بنائے گا لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ امام زمان عجلاللہ تعالیٰ فرجہ اس رات کو شب امام بھی کہا گیا ہے شب امام زمان کہا گیا ہے اور ابھی آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القادر ہم نے نازل کیا کون قرآن انہا انزلناہو فی لیلت القادر جب ہم نے کہا ہم نے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دو چار آدمی اور بھی ہیں اور اللہ نے بعد جماعت مل کر کہا گیا ہم نے نازل کیا نہیں وحدہو لا شریک ایک اللہ پروردگار عالم معبود ایک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے پھر انہا کیوں کہا تو میں پہلے اس کی کئی مقامات میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جب اللہ مقام جمال میں ہوتا ہے مقام ناز میں ہوتا ہے تو اللہ انہا کہتا ہے ہم لیکن جب اللہ مقام ربوبیت میں ہوتا ہے مقام جلال میں ہوتا ہے تو پھر فسٹ پرسن سنگولر کا لفظ اور سنٹنس یوز کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نازل کیا یا میں نے عطا کیا لیکن جب انہا ہم کہتا ہے تو یہ مقام فخر میں ہے تو اللہ قرآن کو نازل کر کے فخر کرتا ہے اور اگلی بات سنیے گا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر لیلت القدر میں نازل کیا یہی رات ہے لیلت القدر کی رات اور پھر فرمایا کہ وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر یہ بات یاد رکھئے لفظ لیلت القدر لیلت کہتے ہیں رات کو قدر تقدیر کی رات قضاء قدر کی رات اللہ نے لیلت القدر کی رات کو تین دفعہ تقرار کیا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر و لیلت القدر خیر من الف شہر کیا عرب نہیں جانتے تھے لیلت القدر ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں تھا یقیناً کافی تھا عربوں کی زبان ہے وہ جانتے ہیں لیل رات کو کہا جاتا ہے بار بار کیوں تقار کر رہا ہے اللہ تو تین مرتبہ کا عدد یہ جو جمع ہوتا ہے یعنی پلورل اس کا منیمم جو عدد ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ جتنا بھی ہو تو اللہ نے لیلت القدر کہا تو قال الصادق علیہ السلام المراد فی سورة القدر لیلت القدر جدتنا فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورة قدر کے اندر جہان لیلت القدر ہے اس سے مراد ہماری دادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اب آپ کا سوال ہوگا کہ لیلت القدر جناب الزہرہ کیسے ہو گئی رات کیسے ہو گئی تو قرآن مجید کی جو تفاصیر ہیں فرمایا قرآن کے ستر معانی ہیں ایک ظاہرن اور کچھ اس کے چھپے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے معانی کو وہی جانتا ہے جو قرآن ناطق ہو جس کے گھر قرآن نازل ہوا جیسے حضور سروے کائنات جب بھی جناب الزہرہ کے گھر جاتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتے تھے السلام علیکم یہ نہیں کہتے تھے السلام علیکم کہ تم پر میرا سلام ہو جب جناب صدیقہ تاہرہ کے دروازے پر جا کر حضور سروے کائنات کھڑے ہوتے تھے تو کھڑے ہو کر جو سلام کا انداز تھا آپ ارشاد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ کیا فرماتے تھے میرا سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت اے نبوت کا گھرانا اے معدن الرسالہ معدن جو لوگ جانتے ہیں اردو زبان میں معدن اسے کہتے ہیں وہ کان پہاڑ کے اندر کان ہوتی ہے جس کے اندر سے سونا نکلتا ہے اگر کوئی آدمی سونے کا دھیر لگا دے تو وہ کبھی کبھی ختم ہو سکتا ہے لیکن جو کان ہے کان ہوتی ہی اسی لیے جتنا نکالتے جائیں گے اس سے نکلتا جائے گا تو حضور سروے کائنات نے فرمایا اسلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یہ نہیں کہا اہل بیت نبی اہل بیت نبی کہتے تو اور لوگ بھی شامل ہو جاتے اہل بیت نبوہ کہا نبوہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اہدہ ہے اور وہ اہدہ نبوت مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے اور معدن رسالت کے جہاں سے رسالت جو ہے اس کی شمیں پھوٹتی رہتی ہیں لہذا قرآن مجید کی جو باطنی تفاصیر ہیں اور جو اس کے معانی ہیں کوئی ایک میننگ نہیں ہے یہ آل محمد ہیں جن کے گھر قرآن نازل ہوا ان کو پتا ہے اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے سلونی سلونی آو مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے کسی اور سے نہ پوچھنا دنیا قاتے میں وہی کسی اور کو کہتی تھی لیکن جب سوال پیش آتا تھا تو دروازہ علی پر جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے ساری دنیا بھی علی کے دروازے کی محتاج ہے اور قاتے میں وہی بھی علی کے دروازے کا محتاج ہے جیسا کہ روم سے ایک سوال آیا حضرت امیر کی خدمت میں یعنی پہلے ڈائریکٹ نہیں آیا جو روم کا بادشاہ تھا اس نے معاویت ابن عبی صوفیان کو ایک سوال بھیجا ایک سوال کیا تھا ایک چھوٹی سی شیشی بھیجی شیشے کی چھوٹی بوٹل بھیجی کہا اس کے اندر وہ دنیا کی ہر چیز اس میں ڈال کر مجھے دے دو اس نے کہا دنیا میں اس میں ہر چیز کیا ڈالوں اس میں تو نہ زمین آتی ہے نہ پہاڑ آتے ہیں نہ پانی آتا ہے نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ انسان ہے نہ ہیوان ہے کیا ڈالوں اس میں ابن عباس کو بلایا اور کہا کہ اے ابن عباس تو بتا تو نے رسول اللہ سے سیکھا ہے علی مرتضی سے سیکھا ہے اور کیا کرو اس نے کہا سمندر کا تھوڑا سا پانی لے کر اس میں ڈال کے بھیج دو جب بھیج دیا تو بادشاہ روم نے اسے ایکسپٹ کر لی اس نے کہا واقعا یہی بات ہے تو جب ابن عباس سے پوچھا تو نے یہ کہاں سے سیکھا کہا یہی چیز ہے کہ جو میں نے دروازہ علی ابن عبی طالب پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے یہ علوم قرآن کو سیکھا ہے کہاں علی ابن عبی طالب نے بتایا قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شئے کی اساس پانی کو قرار دیا ہے حیات کا سمان پانی میں ہے لہٰذا چاہے کوئی کاتے میں وحی ہو گہرے کاتے میں وحی ہو محدث ہو راوی ہو امام آزم ہو جو بھی ہو اپنے زمانے کا جتنا بھی عالم ہو پھر بھی دروازہ علی پر اسے جھکنا پڑے گا اس لیے کہ علی فرماتے ہیں آو مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں کون سی آیت مکہ میں آئی ہے کون سی مدینہ میں آئی ہے کون سی سفر میں آئی ہے کون سی حضر میں آئی ہے کون سی خشکی میں آئی ہے کون سی تڑی میں آئی ہے اور یہ مجھ سے یہ بتاؤ اور اگلے جملے یہ میرے ہیں کہاں ہوگا کہ مجھ سے پوچھو کہ کون سی آیات پہاڑ پر چڑھتے ہوئے والوں کے لیے آئی ہیں اور کون سی آیت ہے کہ جو ہم اہل بیت کے لیے چادر تطہیر کے اندر آئی ہے تو ناظرین محترم چھٹے امام فرماتے ہیں لیلت القدر سے مراد ہماری دادی فاطمہ تو زہرہ ہیں تو میں نے ارز کیا تین مرتبہ لیلت القدر کا تذکر آیا اور تین مرتبہ لفظ تین یہ عدد ہے کسرت پر دلالت کرتا ہے زیادتی پر یعنی زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اب کوئی کہے گا کہ جناب زہرہ کیسے مراد ہے اب سنیے گا قرآن دو ہیں ایک ہے قرآن سامت ایک ہے قرآن ناتق یہ جو لیلت القدر ہے یہ ایک ظرف ہے ایک برتن کی طرح ہے چونکہ ظرف عربی میں اور اردو میں دو طرح کی ہوتے ہیں ہر زبان میں ایک ہوتا ہے ظرف اسے کہتے ہیں جس کے اندر کوئی کام واقع ہوا ہو تو اگر یہ ظرف اس کی دو قسمیں ظرف زمان اور ظرف مکان ظرف زمان اسے کہتے ہیں یعنی وہ زمانہ وہ پیریٹ وہ ٹائم جس کے اندر یہ کام ہوا ہو اور ظرف مکان وہ جگہ جس کے اندر یہ کام ہوا ہو جیسا کہ کوئی آدمی اگر تین شابان کو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے اور روزہ امام حسین پر جاتا ہے زیارت کرنے تو روزہ امام حسین جو ہے اس کی زیارت کا وہ ظرف مکان ہے وہ جگہ ہے جہاں اس نے زیارت کی ہے لیکن تین شابان کا جو دن ہے وہ ایک زمان ہے زمانہ ہے اور اس زمانے کو کہتے ہیں ظرف زمان ایسی قرآن مجید کے نازل ہونے کے بھی دو زرف ہیں ایک ہے زرف زمان وہ زمانہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور ایک ہے زرف مکان یعنی جگہ جس جگہ پر قرآن نازل ہوا اب سنیے گا وہ زمانہ جس میں قرآن نازل ہوا وہ ہے لیلت القدر کی رات یعنی غروب سے لے کر فجر تک اس میں احتمالات ہیں یعنی ایک تئیس سال کا زمانہ بھی یعنی پورے تئیس سال کا اور قرآن مجید میں دو اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ قرآن مجید دفعہ تن سارے کا سارا اللہ پروردگار علیہ نے جبرائیل امین کے ذریعے اس رات کو اتار ریا حضور کو اور پھر جیسے جیسے موقع آتا تھا شان نزول کے اعتبار سے جبرائیل آتے تھے وہ اس موقع کے حساب سے آیت کو حضور کی خدمت میں سناتے تھے یہ ایک احتمال ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سال یعنی پورے سال چونکہ تئیس سال میں قرآن نازل ہوئے آئندہ آنے والے پورے سال تین سو پینس سٹھ دنوں میں جتنی آیات نازل ہونا ہوتی تھی وہ ساری آیات لے کر رسول پاک کے قلب پر آتے اور انہیں پیش کرتے تھے اور یہ ایک دم آ جاتی تھی پھر جیسے جیسے موقع آتا تھا جبرائیل علیہ السلام وہ آیت حضور سرور کائنات کی خبرت میں آ کر بیان کر دیتے تھے دوسرا احتمال اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس لیلت القدر میں قرآن کے نزول ہونے کی ابتداء ہوئی ہے یعنی ابتداء ہو گئی پھر آئندہ یہ سلسلہ تئیس سال تک جاری اور ساری ہے جاری اور ساری رہے گا اور پھر فرمایا کہ یہ جو لیلت القدر جناب فاطمہ میں عرض کر رہا تھا ظرف زمان اور مکان وہ زمانہ کیا ہے یا تئیس سال کا ہے یا یہ رات ہے مکان کیا ہے جس جگہ پر قرآن نازل ہوا کون بتا سکتا ہے وہ جگہ جہاں یہ قرآن نازل ہوا ماشاءاللہ یہ جگہ وہ قلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے کہ جس دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا یہ دو چیزیں ہیں ظرف زمان اور مکان اب سن لیجئے جناب زہرہ کی فضیلت یہ تھا قرآن سامت قرآن سامت جس زمانے میں نازل ہو اسے لیلت القدر کہتے ہیں جس جگہ نازل ہو اسے رسول اللہ کا دل کہتے ہیں یہ ایک قرآن سامت ہے لیکن جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی گود وہ ظرف مکان ہے پھر سنیے گا آہستہ آہستہ انس کر رہا ہوں قرآن کے ایک ظرف زمان ہے ظرف مکان ہے قرآن سامت یعنی تیس پارے والا قرآن ایک سو چودہ سورتوں والا قرآن اس کا زمانہ جت القدر کی رات مکان رسول اللہ کا دل یہ تھا قرآن سامت قرآن ناتق کیا ہے جناب زہرہ کی گود ظرف مکان ہے وہ جگہ جہاں اللہ نے ان قرآن ناتقوں کو بھیجا اور زمان کیا ہے کوئی تین ہجری میں آیا کوئی چار ہجری میں آیا ایسے ہی آنے والے ہر معصوم کا ایک زمانہ مخصوص ہے تو کہا جس رات میں ایک قرآن سامت نازل ہو جائے اسے لیلت القدر کہتے ہیں اور وہ آغوش وہ گود حضور کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ سلام علیہ وہ گود جس میں اللہ گیارہ قرآن ناتق کو بھیج رہا ہے اس معصومہ کی گود لیلت القدر کو جناب فاطمہ تزہرہ سلام علیہ وہ جناب فاطمہ تزہرہ سلام علیہ کی ذات باب برکت ہے اب سن لیجئے دونوں میں مشابہت کیا ہے جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں میرا آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے اور جلدی جلدی سنیے قرآن سامت قرآن ناتق یعنی لیلت القدر اور لیلت القدر جناب زہرہ قرآن مجید یہ جو قرآن مجید ہے یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن مجید اس کے بارے حکم ہے کہ جو لا يمسوہو اللہ المتحرون کوئی آدمی اسے ٹچ نہیں کر سکتا جب تک پاک اور پاکیزہ نہ ہو یعنی قرآن مجید کے جو ٹیکسٹ ہیں غروف ہیں اس کی لکھائی ہے اس کو کوئی آدمی بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتا بغیر وضو کے قرآن کی عبارت کو ٹچ کرنا حرام ہے جو حکم قرآن سامت کا ہے یہی حکم قرآن ناتق کا ہے اگر کوئی بغیر وضو کے جناب فاطمہ تو زہرہ کے نام کو ٹچ کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے حضرت علی بن عبی طالب کے نام کو ٹچ کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے چودہ معصوموں کے ناموں کو ٹچ کرنا انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو ٹش کرنا یہ بغیر وضو کے چھونا حرام ہے وہی حکم ہے قرآن ناتق کا جو قرآن سامد کا ہے اب آپ کی خدمت میں اگلا جملہ آز کرنے سے پہلے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اسے سوچتے رہیے گا اب یہ دیکھئے گا کہ پاک پیغمبر کے بعد وہ کون سا زمانہ آیا ہے کہ جب اس قرآن سامد کے وارث قرآن ناتق کو اس سے جدا کیا گیا ظاہری اعتبار سے باطنان تو کوئی جدا کر نہیں باطنان کوئی جدا نہیں کر سکتا لہٰذا جو حکم قرآن سامد کا ہے اس کی عبارت کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا حرام ہے ویسے ہی آئمہ تاہرین علیہ مصلاة والسلام کے اسمائے مبارک کو ٹچ کرنا حرام ہے اور دوسری بات اور وہ یہ ہے جیسے قرآن مجید یہ جو قرآن سامد ہے کوئی آدمی اسے اگر شہید کرے میں شہید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی قرآن مجید کے اوراک کو پارا کرے میں انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ حجات الاسلام والمسلمین قبلہ اقبال حسین قمی صاحب کا کہ آپ نے ذرہ نوازی فرمائی اور انتہائی ممنون خدا و اندیعلم آپ کا سایہ قوم و ملت پر قائم اور دائم فرمائے اور اللہ آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ قوم و ملت ایسے ہی آپ کے بیانات سے اور آپ کے خطبات سے مستفیض ہوتی رہے انشاءاللہ اور میں انتہائی خوشبخت ہوں کہ آپ کی زیارت بھی ہوگی آج کافی عرصے کے بعد تو ناظرین محترم یہ جو قرآن سامت ہے قرآن سامت کو کوئی آدمی اس کے اوراک کو اگر پھاڑتا ہے اگر کوئی قرآن کے اوراک کو پھاڑے یعنی اس کو شہید کرے تو شہید کرنا آپ کیا سمجھیں گے جس نے قرآن کو شہید کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی قرآن سامت کی توہین کا مرتقب ہوا ہے وہ توہین قرآن کر رہا ہے صرف توہین قرآن نہیں کر رہا توہین وحی کر رہا توہین وحی کے ساتھ ساتھ توہین رسالت کر رہا صرف توہین رسالت نہیں توہین خدا کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے رسول اللہ کی زبان ہے اور اللہ کا پاک کلام ہے کہ جو قرآن مجید کو شہید کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں اس نے قرآن مجید کی توہین کی ہے یہ دائرہ اسلام سے باہر ہے قرآن کی توہین رسول اللہ کی توہین کے مترادف ہے رسول اللہ کی توہین اللہ کی توہین کے مترادف ہے اب یہی بات سن لیجئے یہی حکم جو قرآن سامت کا تھا اسی کو قرآن ناتق پر لے جائیے جو قرآن سامت کو شہید کرے وہ توہین قرآن کا مرتقب ہوا ہے تو جو قرآن ناتق کی توہین کرے قرآن ناتق کو شہید کرے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے امام حسن ملتبا کو شہید کرے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے جو اس طرح آئیمہ تحرین جو قرآن ناتق کو شہید کر رہا ہے وہ بھی قرآن کا ویسے ہی مجرم ہے قرآن کی توہین کر رہا ہے اس لئے امام حسن کی شہادت جو ہے اور ان کی شہادت اور ان کو شہید کرنا یہ رسول اللہ کی توہین ہے اور امام حسن کی شہادت اب ابن ملجم جو ہے اب کوئی کہے گا کہ اس نے حضرت علیہ علیہ السلام کو ضرب مار کے ثواب کمایا نہیں قطعن نہیں اس لئے کہ ساری دنیا اس کی مضمت کر رہی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس نے قرآن ناتق کی توہین کیا یہ وہی حکم ہے لہٰذا جو حکم قرآن سامت کا ہے اس کو جو شہید کرے وہ بھی توہین قرآن کا مرتقب ہوا اور جو قرآن ناتق کی توہین کرے وہ بھی توہین قرآن کا مرتقب ہوا بس دو جملوں میں نتیجہ سن لیجئے اب دیکھ لیجئے کس کس زمانے میں کس کس نے قرآن کی توہین کی ہے کس نے قرآن ناتق کی توہین کی ہے کس نے قرآن سامد کی توہین کی ہے یعنی جس کسی نے قرآن مجید پڑھنے کی جگہ ہے کھول کر پڑھنا اس سے نصیحت حاصل کرنا احکامات لینا لیکن قرآن مجید نیزے پر بلند کرنے کے لیے نہیں اللہ نے بھیجا جو آدمی قرآن مجید کو نیزے پر بلند کرتا ہے وہ قرآن مجید کی توہین کر رہا ہے تو اگر کسی نے قرآن سامد کو نیزے پر بلند کیا تو اس نے قرآن سامد کی توہین کی اور اگر کسی نے کربلا میں قرآن ناتق کو نیزے پر بلند کیا اس نے قرآن ناتق کی توہین کی دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں لہذا فرق یہ ہے باپ اور بیٹے میں کہ ایک نے قرآن ناتق کی توہین کی ہے اور ایک نے قرآن سامد کی توہین کی ہے لہذا جیسا کہ لیلت القدر قرآن مجید میں تین مرتبہ آیا ہے یہی تین احتمالات جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت سے متعلق ہیں آپ کی قبر متحر سے متعلق ہیں جیسا کہ لیلت القدر کوئی تعین سے نہیں کہہ سکتا انیس ہے اکیس ہے تئیس ہے البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر اقوال تئیس رمضان المبارک کی شب کو ہیں لیکن اس کا قطعن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اکیس کی رات کو لیلت القدر نہ کہے انیس کی رات کو لیلت القدر نہ کہے وہ اپنی جگہ پر ہیں اس کے تین احتمالات ہیں لہذا تینوں راتوں میں آمال انجام دیے جاتے ہیں انیس بھی ہے اکیس بھی ہے تئیس بھی ہے لیلت القدر اسی طرح لیلت القدر جو وجود کی شکل میں جناب فاطمہ الزہرہ سلام علیہہ کی ذات مقدسہ ہیں آپ کی شہادت اور قبر اتحر کے بھی تین احتمالات پائے جاتے ہیں ایک شہادت سے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ساٹھ دن زندہ رہیں ایک ساٹھ دن والی ہے ایک پچھتر سیونٹی فائف ڈیز آپ زندہ رہیں اور ایک ہے نائنٹی فائف ڈیز یعنی پچانوے دن زندہ تین کال پائے جاتے ہیں اور ایسے ہی آپ کی قبر اتحر کے بارے میں بھی تین احتمالات ہیں ایک احتمال یہ ہے آپ کی قبر اتحر جنت البقی میں ہے ایک احتمال یہ ہے آپ کی قبر اتحر روزہ جہاں ممبر رسول ہے اس کے پاس ہے ایک احتمال یہ ہے کہ آپ کی قبر اپنے گھر میں موجود ہے تو یہ لیلت القادر اسی لئے حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی قسمتوں ہیں کہ لیلت القادر جو ہے اچھا گلی بات سنیئے وما ادراکا ما لیلت القادر کوئی آدمی کہے کہ میں نے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے فضائل لکھ دی ہیں منعقب لکھ دی ہیں ان کی صیرت لکھ دی ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں جناب زہرہ کی ساری فضیلت ہے ساری صیرت ہے سارے فضائل ہیں سارے منعقب ہیں تو وہ شخص اس کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کیوں؟ اس لئے جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے وما ادراکا ما لیلت القادر تم کیا جانو کہ لیلت القادر کیا ہے یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ آپ جتنے مرضی اپنی اکل کے گھوڑے دوڑا لیں جتنی مرضی آپ تحقیق اور تفہیز کر لیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کما حق کو ہو لیلت القادر کو پا لیا یا جناب فاطمہ دوزہرہ کی عظمت کو پا لیا جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے اور کب تک رہے گی کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا اللہ کا وعدہ ہے وعدہ الہی ہے نَحْنُو نَزَّلْنَاهُ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں تو وما ادراکا ما لیلت القادر تو کوئی نہیں جان سکتا کہ جناب فاطمہ دوزہرہ کی عظمت کیا ہے اب آگے سنیے اب یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے ہزار مہینے کا کیا مطلب ہے سنیے گا اس کے بارے میں دو اعتمالات ہیں میں شاید آج بھی اپنی گفتگو کو پورا نہیں کر سکوں گا سورہ مبارک ہے الگ تک نہیں جا سکوں گا لیکن جلدی جلدی بھی رساتھ رہیے گا کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے کیا مطلب ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی اسرائیل کے فرد کو لایا گیا جس نے یہ منت مانی ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے جتنے بھی میرے میں ہزار مہینے تک جہاد کروں گا اب یہاں اعتمالات مختلف ہیں کہ آیا ہزار مہینے وہ زندہ رہے گا بھی یا نہیں ہزار مہینے کو کتنا ہے ایک ہزار مہینے کو اگر آپ سالوں پر تقسیم کریں تو وہ ایٹی تھری سال بنتے ہیں یعنی تیرہ سی سال بنتے ہیں ایٹی تھری یئرز بنتے ہیں اس نے کہا کہ میں اپنی تیرہ سی سال بنی اسرائیل کا تھا یعنی اس کا تعلق حضرت موسیٰ کے ماننے والوں یہودی سے تھا تو اس کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں ہزار مہینے تک راہِ خدا میں کروں گا یہ لہٰذا جب یہ بتایا گیا اتنے میں جب قرآن سورہ مبارک قدر کی آئے مجیدہ آئی تو اللہ پروردگار عالم نے فرمایا اے حبیبِ خدا وہ بنی اسرائیل کا ہزار مہینے ویٹ کرے گا اور وہ مقام حاصل کرے گا کہ جو ایک مجاہد حاصل کرتا ہے لیکن آپ کی امت کا فرد اگر ایک رات جو لیلت القدر کی رات ہے اس میں آمال بجا لالے تو خدا بند عالم اس کو ایک ہزار مہینے کی رات سے بہتر کا ثواب عطا کرے گا یعنی جو وہ ایک ہزار مہینے میں انجام دے رہا تھا وہ فضیلت وہ ثواب اللہ پروردگار عالم ایک رات کے بدلے میں عطا کر رہا ہے اور دوسرا اشارہ یہ بہتر ہے اور وہ یہ ہے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہا کہ حضور سروے کائنات کی حکومت کے خلاف بنی امیہ یعنی حضور نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ کے تخت کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں بہرحال کہا کہ بنی امیہ جو ہیں وہ ہزار سال بنی امیہ کے جو ہزار مہینے ہیں ان کو اگر تبدیل کیا جائے سالوں میں تو وہ تیراسی سال بنتے ہیں اور اسی کے لگ بگ بنی امیہ کی حکومت رہی ہے بنی امیہ کی حکومت رہی ہے تو حضور سروے کائنات کو خدا بنی عالم نے فرمایا میرا حبیب وہ جو آپ دین لائے ہیں اس کو مسخ کرنے میں اگر ہزار مہینے بھی لگاتے رہیں یا تیراسی سال بھی لگاتے رہیں تو اس کا دین اسلام پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو وہ ایک رات ادا کی ہے کہ یہ ایک رات ہی ہزار مہینے کی رات اور تیراسی سال کے عامال سے بہتر بھی ہے اور اچھی بھی اب سورہ قدر کی تھوڑی سی فضلت سن لیجئے اور یہ آیل مجیدہ پر آ رہا ہوں کہ لائلت القدر خیرم من الف شہر تنزل الملائکت و الروح کون کون نازل ہوتا ہے ملائکہ جس میں کوئی قید نہیں بتائی گئی کون ملائکہ ہے جبرائیل ہے میکائل روح کون ہے روح القدس روایات میں آیا ہے کہ روح القدس وہ فرشتہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی بزرگ و برتر فرشتہ ہے کہ ملائکہ اور روح القدس جو ہیں یہ نازل ہوتے ہیں کس لیے تنزل الملائکت و الروح ملائکہ اور روح جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں کیا کرنے کے لئے آتے ہیں اگر اپنی مرضی سے نہیں آتے فیہا بے ازن رب بہم اپنے رب کے ازن سے آتے ہیں اور من کل عمر یہ کیا بتاتا من کل عمر من کل عمر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا کوئی عمر کوئی حکم کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ملائکہ روح القدس اللہ کی طرف سے لے کر امام زمانہ کے پاس آئیں یعنی کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کی نظر سے اوجل ہو اور وہ امام زمان سے تصویب نہ پائے کوئی کام ایسا نہیں من کل عمر ہر عمر ظاہر ہے ہر عمر آ ہی اس کے پاس جاتا ہے جو خود عمر ہو جو کسی کے عمر کا مہتاج ہو دیکھ لیجئے جو عمر ہے عمر ایک بہت عالی عوضہ ہے عمر کا مطلب یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کیجئے اس کے رسول کی اطاعت کیجئے اور عمر کی اطاعت کیجئے تو جیسے اللہ کے کلام میں صداقت رسول اللہ کے فرمان میں صداقت تو ویسا ہی صداقت کا میار ان میں بھی ہونا چاہیے جو علی عمر ہیں یعنی علی عمر جیسے رسول اللہ ایک چیز کو قاتعیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں قاتعیت کسے کہتے ہیں کہ جو بلکل ہنڈر پرسنٹ شور ہے اس میں کوئی رائٹ لیفٹ نہیں ہے بعض وقت آپ بھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی تو آپ کلیئر کٹ کہہ دیتے ہیں یس نو کبھی کہتے ہیں نہیں کبھی یہ ہے جو لمبی کہانیاں کرنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ سچی بات آپ کو نہیں بتا رہا وہ کہانیاں کر رہا ہے وہ خود شور نہیں ہیں تو اللہ جو دین بھیجتا ہے یا رسول اللہ جو بات بتاتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایگزیکٹ نو ڈاؤٹ اور بڑے ہی سٹرانگ طریقے سے بیان کرتے ہیں اور اس کی جو اپوزٹ سائیڈ ہے اس کا کوئی چانس کہتے تھے وہ ڈن ہے اس لیے کہ رسول اللہ کے علم کے سائے میں وہ بات کہہ رہے ہیں اُلِ الْعَامر کے لیے یہ سداوار نہیں ہے کہ وہ کہے کاش میں بکری کی مینگ نہیں ہوتا اور اُلِ الْعَامر کے لیے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ وہ کہے کہ اگر میں ٹیڑا ہو گیا تو مجھے سیدھا کر دینا یہ لفظ اُلِ الْعَامر کی توہین ہے اس لیے کہ اگر آپ نے ٹیڑا ہونا ہے اور کسی نے سیدھا کرنا ہے تو پھر جو آپ کو سیدھا کر رہا ہے وہ اُلِ الْعَامر ہے اور آپ ٹیڑے ہیں لہذا اُلِ الْعَامر کیا چیز ہے اُلِ الْعَامر امام حسن کے بعد امام حسین ہے امام زین العابدین محمد باکر جعفر سادق موسی قاظم اور علی رضا محمد تقی علی نقی حسن اسکری اور آج وہی اُلِ الْعَامر محمد مصطفیٰ کا جان نشی امام زمان اجل اللہ فرج شریف کی ذات ہے جن پر ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے چلیں کسی کو دیکھنا ہو اُلِ الْعَامر نازل ہوا ہے اُلِ الْعَامر کون ہے جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو دیکھ لیجئے اگر آپ کہتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں پہلے تو بات آپ انکار کر دیں آپ کے ملائکہ نازل نہیں ہوتے رسول اللہ شہید ہو گئے ان کے بعد ملائکہ نہیں آتے اگر کوئی کہے کہ ملائکہ نہیں آتے تو قرآن کا منکر ہے سورہ قدر کا منکر ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور یہ لفظ بھی فیل مزارے کا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے استمرار ہے تو جو ملائکہ کے نزول کا منکر وہ قرآن کا منکر رسالت کا منکر اگلی بات اگر وہ کہے نازل ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے وہ مجھے وہ ٹھکانہ بتائیے کہ وہ نازل ہوتے ہیں تو کہا نازل ہوتے ہیں کیا شاہ سلمان کے پاس نازل ہوں گے یعنی کیا مکہ میں نازل ہوں گے بادشاہان مکہ کے پاس یا عرب امارات میں نازل ہوں گے یا سرزمین یمن میں آئیں گے یا کہیں اور آئیں گے کہیں مغرب میں کہیں مشرق میں کہیں شمال میں کہیں جنوب میں کہیں آسٹریلیا میں کدھر یعنی وہ ملائکہ کدھر آتے ہیں کس کے پاس آئیں گے تو اگر آپ کہیں بندہ نہ مل سکے آپ کو تو پھر جب اللہ کہتا ہے اترتے ہیں آتے ہیں ہر عمر لے کر تو وہ بندہ بھی دھونڈ نہ ہے ظاہر ہے اللہ کام کوئی کبھی کام نہیں کرتا اللہ ادھر سے بھیج دے ملائکہ کو آگے بندہ ہی نہ ملے جیسے دینے جیسے آپ نے کسی کو کہا ہو کہ مجھے تھوڑا قرض دے دے اور وہ پیسے لے کر آ جائے اور وہاں جائیں ہی نہیں تو کیا ہوگا اللہ پروردگار عالم نے تو وہ ملائکہ روح القدس آتے ہیں وہ امام زمان کی ذات ہے اگر امام زمان کو باہیات نہ مانے اور اُلی الامر نہ مانے تو پھر یہ زمین دھنس جائے قرآن کی آیت کا کوئی مصداق نہ ملے اب سنیے گا کہ امام زمان کیسے مصداق ہے اور باقیوں باقیوں کا امام زمان پر نازل ہوتے ہیں باقیوں کا کسی کو نہیں پتا اس لیے باقیوں پر اور ملائکہ آتے نہیں روح القدس آتے اور ایک ہی فرشتہ آتا جس کا نام ہے اسرائیل اور جب وہ آتے ہیں تو یہ صاحب چلے جاتے ہیں ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ایک ہی دفعہ اس فرشتے کو دیکھا پھر چھٹی تو یہ تو ملائکہ ہر سال آتے ہیں اور جب تک یہ رہے گی اور ایک موجزہ یہ ہے لیلت القدر کہ باقی جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کی یاد منائی جاتی ہے مثلا ہر آدمی اپنے بچے کی برث دے مناتا ہے مجھے یہ بتائی ہر سال جو وہ exact date آتی ہے برث دے کی جی اس برث دے کو دوبارہ پیدا ہوتا ہے یا وہ جو پیدا ہوا تھا اس کی یاد مناتا ہے بہت ہی معصوم انہ سوال ہے کہ جس کی برث دے ہوتی ہے یا کسی کی برسی ہوتی ہے کسی کا والد فوت ہو جائے تو وہ ہر سال مجلس کراتے جب ہر سال مجلس کراتے ہیں تو کیا ان کا والد جو فوت ہوا ہے جس کی برسی کراتے ہیں وہ ہر سال بار بار فوت ہوتا ہے ہر سال یا وہ فوت ایک ہی دفعہ ہوا ہے تو آنے والے ہر سال میں اس دن اس کی مرنے کی یاد منائی جاتی یقینا ہر واقعے کی اب جیسے عید غدیر ہے غدیر تو اٹھارہ زلحج جو ہے گیارہ ہجری کو ہوا دس ہجری کو تو ہر سال جو اٹھارہ زلحج آتی ہے یہ اٹھارہ زلحج کی یاد منائی جاتی ہے روز آشور ہے ہر آشور پر امام حسین علیہ لیلت القدر وہ ہے جس کا مصداق جناب فاطمہ تو زہرہ کی ذات ہے لیلت القدر کی ہر سال یاد نہیں منائی جاتی لیلت القدر اپنے وجود کے ساتھ ہر سال خود آتی ہے بندہ ہو یا نہ ہو لیلت القدر خود آتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ والی رات جو ہے یہ پچھلے سال کی ہم یاد منا رہے ہیں نہیں پچھلے سال کے جو پورے سال کا بجٹ آیا تھا اللہ نے بھیجا تھا یا پورا عمال پورا نظام امام زمانہ کی خدموں میں بھیجا تھا وہ پاس ہوا پچھلے سال ہو کر گزر گیا اب آئندہ آنے والے سال میں نیا ریکارڈ آ رہا ہے اب اس سال الگ بجٹ آئے گا کتنے بندے اربعین امام حسین پر جائیں گے کتنے حج بیت اللہ کے لئے جائیں گے کتنے مومن کتنے مومن کی مدد کریں گے کتنے مومن اپنے مال میں بخل کریں گے کتنی نافرمان ہو جائیں گے یہ اگلے سال کا نیا قصہ تو لیلت القدر کہا جاتا ہے جناب فاطمہ تظہرہ اس کا مصدحق ہیں تو جیسے لیلت القدر اللہ نے راتوں میں پوشیدہ رکھی ہے ایسے ہی فاطمہ تظہرہ کی شخصیت کو بھی پوشیدہ رکھا ہے صرف اتنا مانو کہ جب تک جناب فاطمہ تظہرہ کو نہیں مانیں گے تب تک لیلت القدر کی رات کو نہیں پائیں گے اور لیلت القدر کی رات کو اگر آمال ثواب پا لیا لیکن دل میں اگر جناب فاطمہ تظہرہ کی حب نہیں ہے محبت نہیں ہے تو آپ کو لیلت القدر کا ثواب ملنے والا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ لیلت القدر یا جناب زہرہ آپ سے ناراض ہوں تو جناب زہرہ جب ناراض ہوں گی تو وہ کیا لگائیں گے لہذا سورہ مبارکہ قدر یعنی سورہ انہ انزلنہ جو ہے اس کے ساتھ ایک مجرب عمل ہے وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے وہ بعد میں مجھے فون کر کے یا کال پہ یا کسی اور طریقے سے معلوم کر لیں میں وہ ان کا عمل بتا دوں گا وہ مسلم ہے معصومی نے ارشاد برمایا خدا یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز بحکم خدا خدا ان کو فرزند سالح اور اولاد نرینہ عطا کرے گا اور ہر حکم لے کر آتے ہیں سلام سلامتی کا یا حتی مقلع صبح صبح طلو ہونے سے پہلے پہلے تک یعنی ابھی ہمارے پاس برسل میں 42 منٹ میں ہے 42 منٹ کے بعد لیلہ تلقادر شروع ہو جائے گی اپنے دوستوں کو جنجوڑیں انہیں بتائیں آج رات چھوڑ دیں سارے کام دوستوں کو یاروں کو فون چھوڑ دیں آج وہ لیلہ تلقادر ہے جس میں آنے پھر آئندہ سال چیخنا نہیں چلانا نہیں محفوظ رہیں تو لیلہ تلقادر میں جا گئیں عبادت خدا کریں اللہ سے راز و نیاز کریں اللہ سے دعا کریں ناظرین محترم اب سنیئے میں اس کو کلوز کر رہا ہوں ٹائم میرا جلدی جلدی جا رہا ہے اور یہ بات تیش شدہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے اللہ کا پاک کلام چاہے تورات ہو زبور ہو انجیل ہو قرآن ہو یعنی اللہ کا قلام نازل ہوتا ہے تو اللہ کے مہینے میں نازل ہوتا ہے تورات چھ رمضان المبارک کو نازل ہوئی انجیل بارہ رمضان المبارک کو نازل ہوئی زبور اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن تئیس رمضان کو نازل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہر مکتب کے نزدیک معتبر ہے یہودیوں کے نزدیک بھی یہ احترام کے لائق ہے چونکہ تورات اس میں آئی ہے عیسائیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے چونکہ انجیل اس میں آئی ہے اور مجوسیوں کے نزدیک جو اہل زبور تھے ان کے نزدیک بھی معتبر ہے چونکہ زبور رمضان میں آئی ہے اور خود مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ ماہ مقدس اہم ہے بابرکت ہے چونکہ اللہ کا پاک کلام اسی مہینے میں نازل ہوا ہے آپ سنیئے گا اس میں بہت سارے علاج ہیں لیکن میں ایک حضرت امیر کائنات کی روایت پڑھتا ہوں فضیلت میں آپ نے بیان فرما کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو انہ انزلنا کی تلاوت کرتا ہے اور امام رضا سے مطالق ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو آپ فجر کی نماز یا دو رکعت نماز جو جو بھی پہلی دو رکعت نماز ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورہ الہم کے بعد انہ انزلنا کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الہم کے بعد کل ہو اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور انہ روایات میں جہاں انہ انزلنا کی فضیلت ہے اسی میں وحشت قبر کی بھی تلقین اور نماز کا طریق کار بتائے گیا کہ پہلی رکعت میں سورہ الہم کے بعد آیت القرصی دوسری میں دس دفعہ انہ انزلنا اور معصومین نے بتایا کہ جو آدمی انہ انزلنا سات دفعہ یا دوسری روایت دس دفعہ پڑھ کے مرہوم کو بھیج دیتا ہے اللہ مرہوم کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس انہ انزلنا سورہ قدر پڑھنے والے کے بھی گناہ معاف برادر شیرال بٹ صاحب آپ کے والے صاحب بھی لاسٹ جی رفوت ہو گئے خدا ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور سورہ اس قدر کا سواب ان کے نام عمال میں بھی درد فرمائے بس یہ روایت میں تمام کر گئے اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں مولا کائنات فرماتے اللہ رحم کرے اس پر جو انہ انزلنا کی تلاوت کرتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر شئے کے لئے کوئی نہ کوئی سامارہ ہے پھل ہے جیسے ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی پھل ہے ہر شئے کے لئے سمر ہے اس کے لئے پھل ہے اور پھر فرماتے قرآن کا پھل انہ انزلنا ہو فی ہے جیسے جو بھی آپ پوضہ لگاتے ہیں اس کا پھل ہوتا ہے جیسے اولاد بھی پھل کی شکل میں ہیں آپ بچہ پیدا ہوتا ہے پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں بڑا ہو جاتا ہے جب وہ آپ کا فرما بردار ہوتا ہے تو وہ پھل کی شکل میں ہے وہ آپ کو وہ مٹھاس ہے اور انہ انزلنا قرآن کا پھل ہے دوسرا سنیے پھر فرماتے ہیں ہر شئے کا کوئی نہ کوئی خزانہ ہے ہر شئے کا کوئی نہ کوئی خزانہ ہے اور فقراء کا خزانہ انہ انزلنا ہو فی لیلت القدر ہے وہ فقراء جو چاہتے ہیں کہ تنگ دستی سے نکل کے خوشحالی میں آجائیں وہ سورہ قدر کی زیادہ تلاوت کیا کریں اور پھر یہ دو جملے ہو گئے تیسر جملہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مدد ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ہیلپ ہوتی ہے اور کہا کمزور اور ناتوان آدمی کی جو مدد ہے وہ سورہ قدر جب آپ کمزور ہو جائیں سورہ قدر کی تلاوت کریں اللہ آپ کے اندر طاقت اتا کر دے اور چوتھی چیز فرماتے ہیں ہر چیز کے لئے کوشادگی ہے مولا کائنات ہر چیز کے لئے کھلا ہونا ہے ہر چیز میں وسط کی گنجائش ہے کہا جو آدمی تنگ دست ہوتا ہے اس کی تنگ دستی میں اگر چاہتا ہے کہ وسط لے آئے تو سورہ انزلنا کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے آئیے وقت بہت تیزی سے چلا جا رہا ہے اور ایک اور نسخہ آپ کو بتاؤں سورہ قدر کا معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غالباً حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آج ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے سواری ہے یعنی موٹر سائیکل ہے سائیکل ہے کوئی بھی ہے تو جب وہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں جیسے ہی گاڑی میں سوار ہو یعنی بیٹھ جائے تو سورہ قدر کی تلاوت کر لے کتنی دیر لگتی ہے سورہ قدر کی تلاوت کر لے سورہ قدر کی تلاوت کرے گاڑی میں بیٹھ کر یا موٹر سائیکل پر بیٹھ جائے یا آج کل وہ سکوٹی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے اس کے لئے بھی انہ انزلنہ سے اللہ سے معافی اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس لئے تو وہ تو اڑتی سواری ہے جو یہ سے ٹکر لگ گئی تو انسان گیا تو جو گاڑی میں سورہ انہ انزلنہ کی تلاوت کر لے گا تو فرمایا کہ اللہ پروردگار عالم دوبارہ یعنی اس کے جانے کا سفر اور دوبارہ واپسی پہ گھر آنے تک سلامتی کی زمانت اللہ پروردگار عالم لے لیتا ہے کون چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور میرے ایکسیڈنٹ نہ ہو اور میں صحیح اور سالم اپنے گھر میں واپس آجا تو اسے سورہ قدر کی تلاوت کرنی چاہیے پھر حضرت آگے فرماتے ہیں ہر شئے کے لئے کوئی نہ کوئی سردار ہے کوئی نہ کوئی امام ہے پھر فرماتے ہیں کہ علم کا سردار انہ انزلنا ہو فی لیلت القدر ہے اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس پر ایک گھنٹا بول سکتا ہوں کیوں پس چلیں ایک ہی روایت ترس کرتا ہوں اور یہی پر ختم کر دوں گا اور باقی آمال لیلت القدر اور انشاءاللہ سورہ علق کے بارے کل انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے اس لیے کہ یہ موضوع تشنا رہ جاتا ہے کہ لیلت القدر کل بھی 23 رمضان المبارک اور انشاءاللہ جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ٹائم پورا ہو چکا ہے آپ کے اس پریپیریشن میں ٹائم کم رہ جائے گا تو چلیں انشاءاللہ میں ابھی رکھتا ہوں اور دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس دعا مبارک اختتا تلاوت قرآن مجید اور اس دس تفسیر قرآن کا ثواب خدا وند عالم برادر نادر صاحب کے مرغمین کے نام عمال میں درچ فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنر پر دوس میں جگہ آتا فرمائے ان کے والدین دادہ دادی نانا نانی بہن بھائی سوسر ساس اور مرزا آسکر اور مرزا آصف اور ایسے اشرت صاحبہ کے والدین اور مرزا کے والدین اور جو جو مومنین ہمیں جائن کر رہے ہیں قبلہ عذر غوری صاحب ہیں اور شیراد بھٹ صاحب ہیں سید محسن عباد صاحب ہیں ان کے مرہومین کی اللہ مغفرت فرمائے لیلت القادر میں بخش دے علی مسعود صاحب ہیں جی اللہ آپ کے والد کو مغفرت فرمائے اور برادران مہدی برادران ہیں سید اتر برادر اسگر ریدی صاحب کے والدین اور جملہ مومنین جو بھی ہیں سغیر غوری صاحب ہیں اور ان کی فیملی کے والدین سید اکبر علی بخاری صاحب ہیں حسن میری صاحب اور سید علی رضا بخاری صاحب اللہ آپ کے بچوں کو آباد اور شاہد فرمائے اور برادر حیدر رضا تو تندرستی عطا فرمائے اور جتنے جملہ مومنین ہیں برادر سید نوید صاحب ہیں جرمنی سے اور سید علی احمد صاحب ہیں اور جملہ مومنین مرہومین جتنے بھی ہیں انشاءاللہ لائلت القدر کی عامال میں انشاءاللہ تفصیلی دعا کریں گے اور ایک درخواست دعا ہے اولاد نرینہ کے لئے خدا ود عالم ان کی جولی کو آباد فرمائے اور ایسے ہی برادر وقار حیدر صاحب نے دعا کی ہے انشاءاللہ العزیز اس لیلت القدر کے عامال میں دعا جوشن کبیر میں بھی ہم انشاءاللہ شامل ہوں گے جو آدمی اپنی خواہشات دعا جوشن سے خصوصیت کے ساتھ لیلت القدر میں تو انشاءاللہ سیدنا محمد وعالی الطاہرین انشاءاللہ عزیز ساڑھے دس بجے ٹھیک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے بھی ترخواست ہے کہ آپ تشریف لے آئیے اور انشاءاللہ عامال لیلت القدر دعا جوشن کبیر کی تلاوت ہوگی